دوستو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی بھکتی سچی ہے تو کبھی کبھی بھگوان اور انسان کا انتر ختم ہو جاتا ہے بھگوان بھی اپنے بھکت کے اندر سما جاتے ہیں لیکن اگر بھکتی ویر بجرنگی ہنمان جی جیسی ہو بھارت رشی مونیوں کا دیش رہا ہے یہاں کلیوگ میں بھی میرہ بائی اور تلسی داس جیسے بھکت مل جاتے ہیں جیسے ہنمان جی نے اپنے سینے میں سیتا رام جی کو رکھا تھا ٹھیک اسی طرح آج ہم جن کی بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے سینے میں رادہ اور کرشن کو سماہت کیا ہے ایک کڈنی کا نام رکھا رادہ اور دوسری کڈنی کا نام رکھا کرشن 20 سالوں سے کڈنی فیل ہونے کے بعد بھی سامان نے جیون جی کر ورندہ ونوالے پریماننجی مہاراج اپنی بھکتی کا ستی سب کو بتاتے ہیں دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی ڈیمانڈنگ ہے امید کرتے ہوں کہ آپ کے ساری سوالوں کے جواب ہم اسی ویڈیو میں آپ تک پہنچا سکے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ ورندہ ون میں جا کر پریماننجی مہاراج سے مل سکتے ہیں اور کیسے آپ ان کے ایکانتک وارتہ لاپ میں حصہ لے سکتے ہیں ایکانتک وارتہ لاپ کا ٹوکن آپ کیسے پرابت کریں تاکہ آپ بھی اپنے پرشن پریماننجی مہاراج سے پوچھ سکے اور کب اور کتنے دن پہلے آپ کو پہنچنا پڑے گا ورندہ ون اور کونسا طریقہ ہے جس سے آپ ان کے ستسنگ کا حصہ بن سکتے ہیں اور کیا دوستو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دن بھر پریماننجی مہاراج آخر رہتے کہاں ہیں اور ایسی وہ کونسا رہصہ ہے جس کے کارن پریماننجی مہاراج ورندہ ون کو چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جاتے یہ سارے سوالوں کے جواب آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے اس ویڈیو میں تو آپ سے نیویدن کرنا چاہتی ہوں کہ اس ویڈیو کے انتک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو پریم سے بولیے رادے رادے شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں پریماننجی مہاراج کے درشن ورندہ ون جا کے پریماننجی مہاراج کے درشن کرنے کے کیونس چار طریقے ہیں پہلے تو یہ کہ مہاراج جی کا آشرم کہاں ہے تو میں آپ کو بتا دوں مہاراج جی کا آشرم شرہت رادہ کیلی کنج پرکرمہ مارگ ورندہ ون میں ستھت ہے اس آشرم تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ورندہ ون کی پریم مندر تک پہنچنا پڑے گا پریم مندر سے اس کون مندر کی طرف اگر آپ چلیں گے تو بیچ میں آپ کو ایک پولیس چوکی دکھے گی اور اسی کے پاس کے رستے میں 500 سے 600 میٹر کی دوری پر ہی مہاراج جی کا یہ آشرم موجود ہے دوستو سب سے پہلا طریقہ ہے مہاراج جی کے درشن کرنے کا تو وہ یہ ہے کہ وہاں اپنی کٹیا سے نکل کا پریقرمہ مارگ سے ہوتے ہوئے جب آشرم جاتے ہیں اور مہاراج جی کے درشن کرنے کا یہ سب سے اچھا سمجھ ہے مہاراج جی روز صبح دو بجے پریقرمہ مارگ سے ہوتے ہوئے رادہ کے لیے کنج آشرم کے لیے پیدل گزرتے ہیں اور اسی سمجھے لاکھوں کی سنکھیا میں بھکتگڑ ان کے لیے راستوں پر فول بچھا کر اور کیرتن کرتے ہیں یہ تو بات ہوئی پہلے طریقے کی دوسرا طریقہ ہے رادہ نام کا کیرتن پریقرمہ پوری کر کے شریہت پریمہ ننجی مہاراج شری رادہ کے لیے کنج آشرم پہنچ کر سب سے پہلے نام کیرتن کرتے ہیں اس میں رادہ نام کا جاپ اور کیرتن ہوتا ہے جو کہ لگ پک صبح ساڑھے تین بجے سے لے کر ساڑھے چار بجے تک ہوتا ہے اس نام کیرتن میں دوستو قریباً سبتر سے اسی لوگوں کو ہی اس میں حصہ لینے کا موقع مل پاتا ہے اور انہی لوگوں کو یہ اکثر حصہ ملنے کا موقع ملتا ہے جو صبح تین بجے سے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا نام لکھوا کر رکھتے ہیں دوستو تیسرا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سمائے پر ورندہ ون کے آشرموں سے آخر کیوں نکالے جاتے تھے پریماننجی مہارات جی اگر آپ نہیں جانتے تو اوپر دیئے گئے بٹن پر کلک کر کے یہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور آپ کو یہ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں مہارات جی سے ملنے کا تیسرا طریقہ ہے ایکانتک وارتالاگ دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی کچھ سمائے پہلے ہی کرکیٹر ویرات کولی اپنے پتنی کے ساتھ اور اپنے بیٹی کے ساتھ مہارات جی کے آشرم میں پہنچے تھے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایکانتک وارتالاگ کی سمائے پر ہی یہاں پہنچے تھے آپ یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر مہارات جی کے بہت سارے ویڈیوز دیکھتے ہوں گے جس میں بھگت اپنے پرشن مہارات جی سے پوچھتے ہیں اور یہ پرشن پوچھنے کا سمائے ان کو یہی ایکانتک وارتالاگ میں ہی مل پاتا ہے ایکانتک وارتالاگ میں دوستو بہت کم لوگوں کو ہی درشن مل پاتا ہے کیونکہ مہارات جی کی دنیا دیش میں لاکھوں کروڑوں بھگت موجود ہیں اور ہزاروں لوگ ورندہ ون روز پہنچتے ہیں مہارات جی سے ملنے کے لیے اس لیے سب کو درشن دینا ممکن نہیں ہے اس لیے ایکانتک وارتالاگ کا کچھ نیم بنایا گیا ہے تاکہ بھیڑ کو نیانترن رکھا جا سکے اور یہ نیم ہر بھگت گھر کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے کون سے ہے یہ نیم تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں حصہ لینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو ورندہ ون میں ایک دن پہلے پہلے پہنچنا پڑے گا جہاں آپ شریحیت کے لیے کچھ دھام پہنچ کر مہارات جی سے ایکانتک وارتالاگ میں جڑنے کے لیے آپ کو ٹوکن لینا پڑے گا جو آپ کو صبح کی نو بجے دیا جاتا ہے صبح نو بجے آپ کو یہ ٹوکن کاؤنٹر پہ مل جائے گا جس کا کوئی مولن نہیں ہوتا ٹوکن ملنے کی بعد آپ دوسرے دن مہارات جی کے ایکانتک وارتالاگ میں حصہ لے سکتے ہیں اور اپنے من میں اٹھ رہے ہر سوالوں کا جواب آپ مہارات جی سے بڑے حصنے پوروک پائیں گے یہ ایکانتک وارتالاگ سبح ساڑھے چھے بجے سے لے کر سبح ساڑھے سات بجے تک ہوتا ہے اور یہی ایکانتک وارتالاگ کیا ویڈیو ہر روز اپلبد کرائیا جاتا ہے دوستو چوتھا طریقہ ہے ستسنگ کا جو کی ایکانتک وارتالاگ کے تورنت بعد سبح ساڑھے سات بجے سے لے کر آٹھ بجے تک کا ہوتا ہے اس ستسنگ میں قریباً دو سو سے دھائی سو لوگوں تک کا پرویش ماننیہ ہے اور اس آدھے گھنٹے کے ستسنگ کے دوران آپ مہاراج جی کے درشن کر سکتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے آپ پریمانننجی مہاراج کے درشن کے لیے سبح کی ستسنگ اور ایکانتک وارتالاگ میں حصہ لے سکتے ہیں دوستو یہ تو بات ہوئی پریماننجی مہاراج کی دن چریا کا سمئے آٹھ بجے تک کا سبح دو بجے سے نکلے ہوئے پریماننجی آٹھ بجے تک یہ ساری کام اپنے سماپت کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پریماننجی مہاراج اپنے پورے دن میں کہاں رہتے ہیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مہاراج جی پورے دن آشرم میں ہی رہتے ہیں تو آپ غلط ہیں شری کے لیکنج آشرم میں مہاراج جی صبح آتے ہیں باقی کے سمئے میں مہاراج جی اس بھوک ویلاس کی دنیا سے دور اپنے ایک چھوٹی سی کٹیا میں رادہ نام کا جاب کرتے ہیں مہاراج جی کی کٹیا میں آپ کو چاروں ہی طرف دیوالوں پر رادہ نام ہی لکھا ہوا دکھائی پڑے گا پریمان انجی مہاراج کہتے ہیں کہ میں اپنے اس کٹیا کے چاروں طرف دیوالوں پر رادہ نام ہی لکھوایا ہوا ہے تاکہ میری آنکھیں جب بھی کہیں بھی کسی بھی طرف دیکھیں تو رادہ ہی نام دکھائی پڑے میرے لیے تو یہی نام پوری دنیا کا آدھار ہے واقعی میں اسی کو تو بھکتی کہتے ہیں تو آپ بھی کمنٹ میں پریم سے لکھئے رادے رادے دوستو کبھی کہ آپ نے یہ سوچا ہے کہ باقی سادو سند اور باقی کتھا واشکوں کی طرح پریمان انجی مہاراج کبھی کسی دھام میں کیوں نہیں درشن کرنے جاتے پریمان انجی مہاراج ورندہ ون کے علاوہ بھارت کے کسی بھی کونے میں یا پھر کسی بھی دھرم ستھل پر آخر کیوں نہیں جاتے اس بات پر مہاراج جی بتاتے ہیں کہ جب میں وہ چھوٹی سی عمر میں ورندہ ون آیا تب ہی میں نے پرتیگیا کر لی تھی کہ میں اپنے جیون کے آخری ساز تک اسی بھومی پر رہوں گا یہ میرے رادہ رانی کی بھومی ہے اور میرے جیون کا ہر کشن اب یہی بیتے گا عدبد ہے یہ بھارت عدبد ہے یہاں کے سند دوستو اور بھی ایسے ویڈیوز کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو پورا کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ امید کرتی ہوں کہ جس کسی بھی کارن سے آپ نے یہ ویڈیو دیکھا آپ کو یہ ویڈیو نے سندوشت کیا ہو اب آپ سے لیتی ہوں الویدہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنا مت بھولے گا اور اپنے یہ چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں چلیے پھر ملاقات ہوگی رادے رادے